اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس پی نیوز اور میں ہوں آپ کا میرے باند شاہد خان اس وقت ہم کیا کہتے ہیں سٹوبری کے باغ میں آئے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو ایک سٹوبری کی انفرمیشن ہ 제품 پورنٹر نہیں دیتی اور اس سال پھر آپ کو پتا ہے کہ سٹوبری کا کیا کہتے ہیں سیزن ہے جس کو آپ گھر میں کیا کہتے ہیں سا بری کو کمک شیخ میں اور آئے ہیں آج آج کمکہ کھڑے میں یہاں کے جو مالک ہے جو اس کو کases تیار کرتے ہیں کہ وہ سٹوبری کو کس طرح تیار کرتے ہیں کتنے دنوں میں یا سٹوبر شیخ ہو جاتی ہے اور کتنے دنوں میں اس کو یہاں سے نکال کے بڑی بڑی مارکٹوں میں سیل آؤٹ کرتے ہیں آئیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سب کیا چاہتے ہیں اوزباللہ من شہید والی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا شکر ہے اللہ دین آرامتا ہے آج سب اے باغ جدا تیار تو اسی کیتا ہویا ہے بڑا سوڑا تیار کیتا ہے دیچہ سٹوبری بھی لگی ہے امرود بھی لگی ہے پیاز بھی لگی ہے ایک ہی جگہ چھے تین تین کی تیار کر دیو پر کس طرح اچھا بیچے تنیاں بھی لگا ہے اچھا پہلے تسانو سٹوبری چیزے دسو سٹوبری کنے دن چے تیار ہو یاں دی ہے تے اے تشکینا پانی ادھے چے لان دیو اے نبے تو پچانویں دن تے تیار ہون دی ہے پچانو میں سو دن میں لگ جاندہ سو دن دے بچے تیار ہون دی ہے اے پاڑی لاکے بچے پاودے ہون دینے سانو پاودا ملدہ گینٹی دے سابتے اے دو رو پیدا تاہی رو پیدا جس طرح دا وقت دے جس طرح دا تائم او سو بعد پھر اسی ان منتقل کرنے در بیبیاں اے لاندیاں نے پہلے اچھا اے دسو اے مٹی دے ہوتے جڑا کی لگا بلیک بلیک پلاسٹک لگ گئے اے دا لاندک کی طریقہ اے نو کیوں لاندک ہے اے اس کے لئے لانے زیادہ گاندھو گیا ہے زمین دا تے اے جتھے کاغت ہوئے گا ہوتے گاندھو گئے گا وہ تھے پاودا جڑا سی لائے انہوں نے طاقت ملے گی انہوں نے خواد لگے گی انہوں نے یسر ہوئے گا سٹوبری کنے دن چے تیار ہوئی اندھی ہے تیونوں کے کنی دے چے تو اسی ایک پھالو نو کی کندنے اے دے بچوں کو کٹ لیندے اور دوبارہ تیار ہوئی اندھی اے نبی تو سو دن اندھا لگ دا ہے سو دن تو بعد تیار شروع ہو جن دی پکنی پھر پہلے پہلے دو تین دن بعد چوگی دی تے اوستو بعد پھر جدو زیادہ توپا بے گی زیادہ گرمائی آئے گی نا پھر روزانہ ایک دن چھاڑکے ایک دن یہ لجائی دی پھر سیل کری دی جتے 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 کو جاندہ چاہ ہیں پانی کنے اک لاندے ہو روزانہ دے پہلے تو پانی جدو لائی دا ہے نا ایک بری پانی لائے دبارہ چوپا دے کہنے پھر ان خوش کری دا جنی خوش کو جا سیال ہے آج کالان کے انو چوگنا ہے نا تو پانی دے دےنا ہے انتو برساتی موسم ہے نا برسات پر سو پہید پانی نہیں دیتا نہیں تین چوگنا ہے پانی دے دن ہے جدن چوگنا ہے دو جدن چوگنا ہے جدن پانی دے دن ہے اثر کردی جو ہاں اندی سپریہ علید ہے پھر ایتے پودے نو طاقت باستے دعا علید ہے ہاں جی ان کو بیماری ہوئے ہو دی دعا علید ہے ایک دعا نہیں اندی تستمال زیادہ خطا ناک کےڑی بیماری ہے جیڑی جیڑی سٹا بریدو ختم کردیں دی اگر نہیں دیں دی جون دی ہاں جی کیونکہ پچھلے سال انہوں بیمار ایسا کردیں دا اے دا پودے دا کوئی ڈانک روک بھی نہیں رائے جن دا ختم ہو جن دا جڑا سیزن چل دا پہ اب بارشاہ دا سیزن نہیں ہے لیکن بارشاہ ہو رہی ہیں اے دے چھے انہوں نقصان ہیں جا نقصان سٹاپری دا بہت نقصان ہوتا ہے جس طرح بارش ہوئے گی نا یہ دا نقصان ہے اے خشکی نو چاہوں دی اے خشکی ہوئے تو اے بہت اچھا فصل ہے تیجیدہ اللہ کرم کرے اوڈے بہت زیادہ اچھا فصل ہے تیجیدہ سٹاپری دے نال اسی کی کندے نے پیاز بھی لائیا ہے اور مروض بھی لائیا ہے تنیاں بھی لائیا ہے تنیاں دی پودا مار گیا ہے نا سٹاپری دا اسی اوڈے پہلے پیاز لائیا اسی پیاز پٹیا اسی بہت تنیاں لائیتا ہے یعنی کہ پہلی یہ ٹھیکے دی پہلی تھوڑی یہ اوڈے آمدنی واسے نا اسی کوئی نہ کوئی شاہ بچ لائی رکھنے ہیں تیجیدہ اللہ برکتہ پہنے دا کوئی سٹاپری جو پیسے آجندہ نے کوئی تنیاں چوارا آجندہ نے تنیاں دا کی بیج ہوندہ ہے یا بیج ہوندہ ہے چھوٹا چھوٹا بیج ہے تیجیدہ گچھا جڑا نکل دا ایک بیج ہے داس بارہ بیج ہے داس بارہ بیج لائے نتے تا دے گچھا نکل دا ایک بیج ہے ہرہ بیج ہے یہ پہلے پنیریاں بیجیں دیاں نے پھر منڈی جو لیا کے استعمال کری دا ہے پھر ایک گنڈا لائی دا ہے یہ ان زیادہ ہو گیا سی اندھے بچوں پاٹے کے منڈی ہرہ بیج لیا ہے تیجیدہ موٹے موٹے گنڈے راکھ لائیں ایک آردے بچ استعمال آجندہ گے زیمی دار نے تا فیدہ ہی فیدہ ہے جے نیگ نیجتی نہ کرے ایمانداری نہ کرے تے بہت منافع ہے تے جے بچوں بائی مانی رکھنی سو تے پھر کٹا ہی کٹا ہی کٹا ہی کٹا ہی اور تنیاں دا تے کین پیاز دا جڑا ہے ایدا سپریس ہا رہے ہیں سیمی ہاں جی سیمی انہوں پانی پونی بھی سیمی پانی بھی سیمی ایک کو یہ بس انہوں کوئی فرق نہیں پہنے آئی ناظرین اس وقت کیا کہتے ہے حاجی صاحب کے ساتھ ایک اور کہتے ہیں برج اٹاری اچھا ایدا ایڈرس حاجی صاحب خود آپ کو بتائیں گے حاجی فریاد علی پینٹ برج اٹاری زلہ شیح پورا تسیل فروز والا ایساٹھا گاؤں ہیں ایسے جمع پلے ہیں ایسے سانو ارزکر ہوتی اللہ نے دیتی ہے ساڑھی اپنی پہلی ذاتی نہیں بگانیاں پہلیاں نے ایسی واہ کے بڑے خوش آلان اللہ پاک نے میں دو تینوری مدینہ میں بلایا ہے ایسے رمبے تو ہی اللہ نے میں نے رجک دیتا ہے روٹی دیتی ہے چھے بچیاں میں میں بیایا ہے بڑے عزت آبرونال اللہ پاک نے یہ تو ہی روٹی دیتی ہے سارے زمیندار ایماندارینا سلامتینا کام کرن تو یہ بہت اچھا ہے حجی صاحب کے کہتے ہیں کھیتوں میں ایک اور بچہ بھی جو ان کو کہتے ہیں سپری دے رہا آئے ان سے ملتے ہیں کہ وہ یہاں کتنے عرصے سے کام کر رہا اور یہ جو سپری کر رہے ہیں اس کی کیا مقدار ہوتی ہے آئیں آپ کو ان سے ملواتے ہیں کٹ کریں کریلے کے بھی کاشکیوی ہے اور یہ آپ کو کہتے ہیں کریلے کا پودا دکھا رہے ہیں یہ حجب یہ کتنے دنوں میں تیار ہو جائے گا اے لائے نوں پندرہ دن ہو گا پندرہ دن آباد کور چھڑے گا پھر اسی یہ تھے وہاں سے گٹھانگے انتے جالی لائمانگے جالی اللہ کریلہ لائے کنے دن آجا پرسیجر ہے کنے دن آجا اے تیار ہو جائے گا دو مینے جو لائنا شروع ہو جائے گا دو مینے دن ہے اے کنی زمین دے وچ کنہ کریلا ہو گئے گا اے ویگا جیڑی پہلی ہے نا یہ دن پہ آگل آدھے پہ سے بڑا کوش بڑا ریج کراب دیں گا زمین دار دا بہت ریج ہے کہ اللہ ان دین سے آوے تے ایمان داری نہ کردہ ہوئے نا بہت زیادہ ریج ہے گا جی ناظرین اس سے پہلا ہم نے آپ کو سٹابری بھی دکھائی تھی یہ حجی صاحب کا یہ پوری زمین یہ جتنے میں کھید لگو ہے یہ حجی صاحب کے بھی رہیں ہیں انہوں نے یہاں پہ جو بھی لگایا ہیں prayer صاحب نے اتنی زمین میں یہ سپر مارکٹ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سپر مارکٹ میں ہر چیز آوے لا تھی یہ بیسی حاجی صاحب نے بھی اس کو سوپر سوپر کھیت بنایا ہے انہوں نے کہ یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی سبزی ملے گی کہہ کہتے ہیں مروض بھی ملے گا سٹابری ملے گی دھنیا بھی ملے گا اور کریلا بھی ملے گا اور آپ کو آگے چلتے ہیں آپ کو ہم کہہ کہتے ہیں بند کو بھی کی طرف بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں چلیں حاجی صاحب این شایر ہیں ایک اے دووووووووووووووووووووووو وڤیووووووووووووووووووہے اوہ جڑا سپریگ آ رہا سی اچھا ٹھیک ہے انہیں اٹھمی کلاس تکر پڑی ہے نویے چونوں داخل کرایا ہے انہیں تھوڑا جہچر پڑیا ہے انہیں میں یہ کام نہیں کرنا میں زمین دارہ کرنا ہے پھر انہوں نے درجیاں دے کامتے بایا ہے پھر انہیں آکھیں آبی میں درجیاں دے بھی نہیں کرنا پھر کاراں دی برکشاپ کالیا ہے انہیں آکھیں میں یہ بھی نہیں کرنا پھر موٹر ساکھ لاندی برکشاپ کالیا ہے انہیں یہ بھی نہیں کرنا میں کرنا تو کیے انہیں جو تو کیتا ہو ہی میں کرنا تینو اللہ نے انہا نوازیا ہے میں نے رب رجوع نہ دے گا میں نے اللہ بھاگ نے بڑا رجوع دیتا ہے تسی کہہ رہا ہے کہ میں اسی زمین دے ہو تو کمار کے میں عمرے بھی عدا کیتے ہوئی نے ماشاء اللہ تسی دو مہ جیہاں دو مہ جیہاں نے دو مہ جیہاں نے دو مہ جیہاں نے اللہ دا میرے تو فضل ہے میں نے اسے مٹی چورے جک میں لیا تی ایمان داری نہ کمایا تی ایمان چھے بھی آئیں اللہ دے فضل نہ تیری جک روٹی سونی دے رہے آیا انہوں نے بھی گا آیا جانی میں لگائی ہے بند گوبی جی ناظرین یہ دیکھیں یہ حاجی صاحب نے یہاں پہ بند گوبی بھی لگائے ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ کو دور تک جہاں تک نظر جا رہے ہے یہ اس پورے ایریا میں بند گوبی ہی بند گوبی ہے یہ بند گوبی کہ کیا تو بیج ہوتا ہے ہاں بیج ہوتا ہے کتنے کتنے فاصلے پہ یہ آپ نے یعنی کہ دو تین چار چی تے ایک پودا لگائی دا پھر ہونے اندی ہور اللہ پاک نے اندے بچ برکت رکھی ہے ایسی ایک دانہ کٹھے ہیں نا ہوتا ہوں پھر ایدنال چھے دانے لگنے نیا بکھو ایک کٹھے ہیں اس طرح دا ایدنال ایک کچھے لگنا ہے کچھے لگنا ہے کچھے لگنا ہے کچھے لگنا پھر ایسا دو رکھنے جانے دو دانے لگنا ہے پہلے انہوں ایک سی ہونے دو دو لگنے پہلے بیروٹی راب نے سونا دیتی ہے ری کہ سونا دیتا ہے وہ ایس تو پھر بھی راب سونا دے گا ایسا کنے دنہ چھے تیار ہو یاندہ ہے یہ ہوندہ جے سو دینے بھی لائی جاندہ ہے سو دین تو بعد تیار ہوندہ ہے ہاں جی دنے سخت ہوئے نا پھر ایسا کٹھے ہیں تین میینے دے اندر اندر تیار ہو جاندہ ہے تی جدو سخت ہو ہو بھی نا وہ دو انہوں کٹھے ہیں نہیں اگل کہ وہ تی stolenھ کے لئے مینے یون کوئی نقสان نی یون کوئی نق سانکہ یہ نا اگل نک سان کرنے لاثون دیلے تیلے نی انہوں پہلے سندیدید یا دعی دیا کرنے تیلے سندید یا دعی دیا کرنے ایک پانی لاندہ کی تفر صحیح ہے کہ آرہاں پہلے پانی دینا ہے دجھے دن بی لگانا ہے بی بیاں لاغے بندے لاغے ایک دانہ اندہ بی لگانا ہے جڑے دو انگے وہ بکار ہوں گے ایک دانہ اندہ لگانا ہے پھر انہوں اللہ پاک دا فضل نال پھر انہوں پانی دینا ہے خواد پا پانی دے گوڑی کار جے گاندو پھر گوڑی کی شوٹی بھی کری دی وہ سو باز یہ تیار ہو جن دی اللہ فضل نال پھر کٹنی شروع کر دی کٹنی شروع کر دی اور تھے انڈزے پہنچے ہیں پھر کٹنی شروع کر دی گورمنٹ سانو کش نہیں دین آج جیسی جانے آنکھا دھوڑا لین او ملنا ہے نا سانو تین ہزار دا تے دکان دے جانے دجھے دنوں نا پہنچتی سو دا کیتا ہے تے جیسی دوائی لین جانا آج دوائی سایٹھی بارہ سو دینا تے جدو دکان دے دوسرے دن جانا نا پندرہ سو دی کار دنی نا کو پچھن والا ہے نا دسن والا ہے اے سارا لاکہ خرید رہی ہے تہون ایڈا زرخیز لاکہ ہے تہون خرید کے بیکار کر کے درخت پٹے جانے نے بٹاں تہے جانے نے رابنا کو نا چھڑ چھڑ نہیں پاہمے سو سال پہی روے بیکار کر کے سوڑ دیں نا حکومت کو اس بارے نا کو مالک سوڑ دیں غریب بندے تھے میرے خل کو ہزاران دی تداز بیکار یعنی کے بے روزگار ہو بھوکے سے آگاں جا کے پیل گیاں لائے رہے ہیں ایسے جڑی ہے تاڑی جڑی لگی ہے اے کیکے نکنک لگی ہے جو بارشوں ہی نے وہ دیواز سے نقصان دے لی بڑی آئے بکھائے بھی میری کنہ ہے اے بے خوک ہے کنہ نقصان ہو صحیح سے جی ناظرین یہ میرا گر کیمرامان اگر قریب سے دکھائے یہ دکھیں یہ ابھی کہتے ہیں جو حال میں جو بارش ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ دکھیں کہ کنک جو ہے کہتے ہیں خراب ہو چکی یہ دیکھیں کہتے ہیں کیا حال ہوا ہے جو ان کا کہتے ہیں کٹائی کا کہتے ہیں مرحلہ چلنا تھا جو جس کی وجہ سے وہ نہ کٹائی ہو سکی اور جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اللہ ہم سب پر رحم کرے اور یہ جو ان کسانوں پر بھی رحم کرے جو حالے کہ بارشوں کا یہ سیزن نہیں ہے لیکن اب جو اللہ پاک بہتر سمجھے تو یہ دیکھیں یہ بارشوں کی وجہ سے یہ ان کو نقصان ہوا ہے تو ہماری بھی حکومت سے یہ پیل ہے جن کی کہتے ہیں کھیتوں کا نقصان ہوا ہے حکومت ان کو کچھ ریلیف دینا چاہیے دیکھ رہے ہیں یہ حاجی صاحب نے یہ پندگوبی کیا پھول اتار کے دیا یہ دیکھ رہے ہیں کانسٹرم کتنا فریش ہے اور یہی آپ مارکٹوں میں اس کو کہتے ہیں جب کہتے تھے کہ کرش کریں گے تو اس کو آپ چارٹ میں اور مختلف چیزوں میں سبزیوں میں کہتے ہیں استعمال کریں گے کہتے ہیں برگر جو بنانے والے ہیں فاس فوڈ کھانے والے ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں جو کیا کہتے ہیں یوز کرتے ہیں اس کے اندر یہ بھی یہی بندگوبی ہوتے ہیں جو وہاں پہ استعمال کرتے ہیں موسیقی